مجید میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ جس چیز کا حکم دیں اس کی تعمیل کرو اگر وہ کسی غلط کام کرنے کو کہتے ہیں تو اس سے رک جاؤ باقی ان کے ساری حکم کی تعمیل کرو وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانو ان سے نرم لہجے میں بات کرو ان کو اُف تک بھی نہ کہو مطلب اگر ان کی کوئی بات ناغوار گزرتی ہے تو اُم یا اُف بلکل نہ کرو انہیں اچھے سے سلیقے سے سمجھاؤ یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں یہ تعلیم ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جب وہ مال و دولت کما لیتے ہیں اتنا مال و دولت کما لیتے ہیں جتنا ان کے والدین نہیں کما پاتے ہیں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر گھمنڈ گز جاتا ہے اور وہ اس گھمنڈ میں اتنے اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں بلکل ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا پھر وہ اپنے والدین کو تانہ دیتے ہیں انہیں شرمندہ کراتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا جب والدین کسی چیز کیوں خواہش کرتے ہیں تو انہیں ریٹ بتانے لگتے ہیں یہ اتنے کا آتا ہے یہ اتنے کا آتا ہے آپ ایسے خرچہ کریں گے تو کام آگے کیسے چلے گا یا آپ اس طرح سے ہمیں پریشان کریں گے تو ہم آگے کام کیسے کریں گے پھر والدین تنگ آ کر کہنے لگتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے جو کیا ہے وہ تم نہیں کر سکتے اس کا خرضہ تم نہیں اتار سکتے اس طرح سے کہنے لگتے ہیں ایک ماں تھی اس کا ایک بیٹا تھا جو کافی امیر ہو گیا تھا پیسے کما کر یا کسی طرح سے وہ امیر ہو گیا تھا پھر وہ اپنی ماں کو اسی طرح سے تنز کیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس طرح سے کہہ دیتی تھی کہ بیٹا تم میرا قرضہ کہاں اتار پاؤ گے ایک دن وہ شخص تنگ آ کر اس نے کہا ماں تو روزانہ کہتی ہے کہ میں تمہارا قرضہ نہیں اتار سکتا میں تمہارا قرضہ نہیں اتار سکتا بتاؤ تیرا کتنا قرض ہے کیا لے گی ہیرے جواہرات لے گی روپیا پیسہ لے گی گاڑی بنگلا لے گی کیا لے گی بتا تیرے قرضے کے بدلے میں میں کیا دے دوں اور کتنا دے دوں ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سب کچھ تو رہنے دے ایسا کر تو ایک رات میرے ساتھ سو جا ایک رات میرے ساتھ سو جا تیرا قرضہ ماف ہو جائے گا اس شخص نے کہا چلو ایک رات کی تو بات ہے ایک رات سو جاتے ہیں قرضہ ماف ہو جائے گا روز روز کی یہ بات کہ تُو میرا قرضہ نہیں اتار سکتا تُو میرا قرضہ نہیں اتار سکتا اس سے تو چھٹی مل جائے گی وہ اسے شام ہوئی ماں کے کمرے میں گیا ماں کے بغل میں لیٹ گیا بس جیسے ہی آنکھ لگنے والی تھی ماں نے کہا کہ بیٹا پانی چاہیے بیٹا پانی چاہیے وہ اٹھا جی ماں جی امی جان ابھی لائے ایک گلاس پانی لے کے آیا اور ماں کو دیا لیجئے امی جان پانی پیجئے ان کی امی نے اس کی امی نے ایک گھوٹ پانی پیا باقی بچا ہوا پانی اس طرف بستر پہ ڈال دیا جہاں پہ وہ شخص لیٹا ہوا تھا بہت تیش میں آ گیا وہ بیٹا وہ امیر زادہ وہ امیر بہت تیش میں آ گیا اس نے کہا پڑھیا سٹھیا گئی ہے تو پھر اس نے کچھ کنٹرول کیا اپنے آپ کو ماں نے کہا کہ بیٹا پانی ہی تو ہے لیٹ جانا تھنڈی کا موسم تھا جیسے تیسے کر کے لیٹا اسے قرضہ اتارنا تھا لیٹ گیا نیند آ نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی نیند تو نیند ہے ہر جگہ بھی آ جاتی ہے تو کچھ دیر کے بعد اسے نیند آنا شروع ہوئی اور جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ بیٹا سونے والا ہے جیسے اسے نیند آئی جیسے پھر پکڑ کے ہلا دیا بیٹا پانی چاہیے جی امی ابھی لایا اٹھ کے گیا جھلاتے ہوئے گیا کہ پھتا نہیں پانی پیتی تو ہے نہیں منگاتی رہتی ہے بس اور اس طرح کہتے ہوئے وہ پانی لانے چلا گیا پانی لا کے دیا لیجئے پیجئے اب امی جان امی جان بس ختم لیجئے یہ پانی لائے ہوں پیجئے بس ایک گھوٹ ان کی امی نے ایک گھوٹ پانی پیا اور پینے کے بعد باقی بچا ہوا پانی پھر اسی بستر پر ڈال دیا اس مرتبہ تو بوکھلا گیا بلکل پتہ نہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سٹھی آگئی ہو یہ اسہ وہیسہ ہے اس طرح سے بکھنے لگا اس میں اور پھر ماں نے کہا بیٹا یہ پانی ہی تو ہے لیٹ جانا کچھ نہیں ہوتا ایک رات کی بات ہے قرضہ اتر جائے گا سارا قصہ ختم ہو جائے گا ایک رات کی بات ہے لیٹ جا تو اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم سٹھی آگئی ہو تمہارا دماغ نہیں بلکہ میرا دماغ خراب تھا کہ میں تمہارا قرضہ اترانے آیا یہ کہتے ہوئے جانے لگا تمہاں نے بلائے بیٹا ہیدھا را یہ ایک رات کی بات ہے اور میں نے تو صرف پانی نہ آیا ہے تو بستر پر گندگی کر دیتا تھا اس گندگی کو میں دھلتی تھی پیشاب کر دیتا تھا اس پیشاب کو میں دھلتی تھی بستر بھیگ جاتا تھا جدر کا بستر بھیگا ہوا ہوتا تھا اُدھر میں لیٹ جاتی تھی اور جدر سوخہ رہتا تھا اُدھر تُو لیٹ جاتا تھا اور بیٹا سون کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ تیری گندگی میں میں لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوخے میں لٹا دیتی تھی بیٹا تُو میرا خرزہ کیا اتارے گا اور یاد ہے یہ ایک رات کی بات نہیں تھی ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ماں یا والدین ہمارے لیے کیا کرتے ہیں یہ ایک رات کی بات نہیں ہوتی تقریباً کم سے کم دو سال دو سال مسلسل جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اسی کیلے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور بچے کو سوخے کی طرف لٹا دیتی ہے کبھی بچے کو جڑکتی نہیں کبھی پھینکتی نہیں بلکہ اس کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو بستر سے نیچے بھی لٹا سکتی ہے لیکن بمتا ہے یہ ہے ماں کا قرض اور معلوم ہے جب بچہ جس دن رات کو سونے نہیں دیتا رات میں چلاتا ہے تو کبھی ماں اپنی گود میں لے کے آنگل میں ٹیلتی بھی ہے وہ دودھ مانگتا ہے تو اسے دودھ دیا جاتا ہے پانی مانگتا ہے تو پانی دیا جاتا ہے جس چیز کی بھی فرمائش کر دیتا ہے رات کے بارہ بجے بھی وہ سب کچھ حاضر کیا جاتا ہے بتاؤ کون اتار سکتا ہے ماں کا قرض کون اتار سکتا ہے ساتھیو والدہ ان کا خیال ضرور کریں کہیں پھر دیر نہ ہو جائے ان ساری چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں یہ ایک دن کی بات نہیں تھی پورے دو سال اور پھر دو سال کے بعد بلاوارس نہیں چھوڑ دیتے والدین آج تک بھی تکلیف ہوتی ہے بچے کو تو ماں کا کلیجہ ہل جاتا ہے سوچنے والی بات ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں دھڑلے سے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں کبھی انہوں نے سیریسلی سوچا نہیں اس بات کو کہ انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اور آج کل بہت شکایتیں آتی ہیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں شادی کے بعد ماں جو ہے بہو کو صحیح سے رہنے نہیں دیتی بابو سوچنے والی بات ہے اس میں بھی ذرا کبھی غور سے سوچئے گا بیٹھ کر کہ جس ماں نے اس محنت کے ساتھ اپنے بیٹے کو اتنا بڑا کیا ہے اتنی پروڑش کی اتنی دکھ اٹھائے اتنی تکلیفیں جہلی اپنے بچے کو بڑا کرنے میں معلوم ہے ممتا ہے وہ بچہ جب کسی اور کا ہوتا ہے اس کے کلیجے میں درد ہوتا ہے اسی درد کا احساس ہوتا ہے پھر وہ اپنی بہوپ سے چڑھ دیئے اس بات کو سمجھنا اور اس چڑھ کو چڑھ مت سمجھنا یہ تمہارے تہیں پیار ہوتا ہے تمہارے تہیں پیار ہوتا ہے بس آپ کا کام ہے تھوڑی سی سوج بوچ کے ساتھ اپنے گھر والی کو بھی اور اپنی امی جان کو بھی سمجھا کے رکھیں ہر اس چیز سے دور رہیں جس چیز کی بدولت شک پیدا ہو جاتا ہے اپنے ماں کو اپنے والد کو کانفیڈنس میں رکھیں ان کے حق میں یہ بات بلکل رکھیں ان کو یہ گمان ہو بلکل یقین ہو کہ ہم جو بات کہہ دیں گے میرا بیٹا وہی کرے گا ہم سے چھپا کر کچھ نہیں کرے گا ہم سے چھپا کر کہیں پہ بھی کچھ بھی کام نہیں کرے گا کانفیڈنس میں رکھیں اپنے والدین کو انشاءاللہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی تھوڑی سی سوج بوچ کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تھوڑا سا دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور کسی ایک کی بات سن کر دوسرے کے خلاف دھڑل لی سے فیصلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے دونوں کی باتیں سنیے ماں کی بھی اور اہلیہ کی بھی اور اول درجہ رکھئے اپنی ماں کا ماں کی بات سب سے پہلے سنیے کچھ انبن ہو جاتی ہے کچھ تو تو میں میں ہو جاتی ہے دونوں لوگوں میں تو سب سے پہلے ماں کی بات سنیے اس کے بعد اپنی اہلیہ کی سنیے انشاءاللہ کوئی دکت نہیں آنے والی ہسی خوشی کے ساتھ زندگی اوزارین اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں عالم ہے ایک اسٹیٹس بہت مشہور ہے کہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں نو مہینے رکھتی ہے ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں نو مہینے رکھتی ہے لیکن باپ اپنے ذہن میں ساری زندگی اپنے بچے کو رکھتا ہے اس کی اچھی تربیت ہو جائے اس کی اچھی تعلیم ہو جائے اس کا اچھا کاروبار ہو جائے اس کا اچھا گھرانہ ہو جائے یہ سب یہ سب کچھ پاپ کے ذہن میں ہوتا ہے کسی کا درجہ کم نہیں ہوتا ہے خاص خیال لکھیں اور باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک بھی یہ میسج ضرور پہنچائیں چلیے پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم